اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل لذت کی بات حمزہ خان کے ساتھ آج جو ڈیش ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ہیں کھنڈیاں اور کھنڈیوں کے بارے میں کس کس کو پتا ہے کون جانتا ہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا چلیں ہم اپنی ریسپی جو ہے وہ بنانا شروع کرتے ہیں تقریباً ایک سے ڈیٹ پاو میں نے لیا ہے بیسن دو میں نے لیا ہے پیاز لیسن ادھرک کا ہم بنائیں گے پیسٹ اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹی مارٹر ہاف ٹیبل سپون میں نے لیا ہے نمک ہاف ٹیبل سپون میں نے لیا ہے لال پیسی ہوئی مرچ ہاف ٹیبل سپون سے کچھ تھوڑا کم میں نے لیا ہے ہلڈی اور ہاف ٹیبل سپون سے کچھ کم میں نے لیا ہے دھنیا لیسن ادرک اور تین سے چار تقریبے میں نے ہری بیچے لیے ہیں ہم نے اس کو اچھے طریقے سے کر لینا ہے چوب اچھا ہم نے دو پیاز لیے تھے اس کو ہم بعد میں استعمال کریں گے ہم نے اس میں سے ایک پیاز کو باریک باریک جو ہے وہ کٹ لینا ہے لیسن ادرک کا پیسٹ میں نے تیار کر لیا ہے ایک چمل تقریباً ہم نے اس میں دارنا ہے آئل اور جو پیاز ہم نے کاٹے ہیں وہ ہم نے اس میں لائٹ براؤن کرنے پیازوں کو ہم نے کرنا ہے لائٹ براؤن اچھا جب تک ہمارے پیاز براؤن ہوتے ہیں ہم بیسر کو لیتے ہیں اچھا تقریباً ایک پاو بیسر ہے یہ آپ کو انٹرٹ ہی اپنے حساب سے کم زدہ کر سکتے ہیں اچھا تڑکے سے کوئی اپنے گھپلی کوئی چیز نہ رہ جائے آپ اس کو چھانیں گے شاید ہوتے ہیں وہ ہمارے ہو چکے ہیں لائٹ گاؤن نرم ہو گئے اب ہم اس میں ڈالیں گے سارے مسالے جو ہم نے تیار کر رکھیں اچھا جی سب سے بیسر چیز جو ہے وہ ہے اس کا بیسر بیسر کو ہم پانی ڈال کے اچھے طریقے سے گھول لیں گے کوئی گھٹلی اس میں نہ رہ جائے تقریباً دو سے ڈھائی گلاس آپ نے اس میں پانی ڈالنا ہے اگر ایک پاو بیسر آپ نے لیا ہے تو تقریباً ڈیڑھ سے دو گلاس پانی بہت ہے اس کے لئے اچھی طریقے سے ہم نے اس کو جو ہے وہ مکس کرنا ہے پانی کے ساتھ اچھا جیسا اس کا پیسٹ بنانا ہے ہم نے ہاتھوں اس طرح سے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے کر لیا ہے مکس مسالہ ہمارا ہو چکا ہے تیار اب جو بیسر ہم نے پانی کے ساتھ گھول کے رکھا تھا وہ بیسر ہم نے پڑے آرام سے چھولا آپ نے کر لینا ہے بلکل ہلکا وہ ہم نے اس میں ڈالنا ہے بہت آرام سے اچھے طریقے سے سارا بیسر آپ جو ہے وہ اس مسالے میں ایڑ کریں گے اس میں کوئی گھولٹی نہ بننے دینا اچھے طریقے سے ہم نے اس کو اس کے اندر بھوننا ہے بھونائی کرتے ہوئے آپ نے اس کو بلکل شوڑنا نہیں ہے آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کی جو ہے وہ بھونائی کرنی ہے دیکھیں یہ گاڑاونا شروع ہو گیا اگریباً دو سے تی منٹ ہم نے اس کی اچھے سے بھونائی کرنی ہے اچھا جی دیکھیں بیسر نے جو ہے وہ پیندہ چھوڑ دیا ہے اور یہ دیکھیں یہ جان ہو گیا اچھے طریقے سے کھلے برطن میں ہم نے اس کو اس طرح سے پھلا دینا اور اس کے ٹھنڈے ہونے کا انتظار کرنا ہے اچھا جی جب تک ہمارا بیسر ٹھنڈا ہوتا ہے ہم اس کی گریوی تیار کرتے ہیں کیونکہ ہم نے سالن بنانا ہے دو طرح سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایک چائے کے ساتھ بڑے مزے کے اس کے کٹلس بنتے ہیں اور ایک ہم اس کو تیار کریں گے تو دونوں چیزیں میں آپ کو دکھاؤں گی کیسے بن سکتے ہیں ایک ہی چیز کے ساتھ تو میں نے لیا ہے ایک پیاز، ایک ٹھماتر، لیسر ندرکا پیسٹ اور دو ہری میرچیں ہم اس کو گرینڈ کریں گے تاکہ ہم اس کی گریوی تیار کر سکیں تقریبا میں نے اس میں ایک گلا سپائن ڈالا ہے اور ایک پیاز ٹھماتر، لیسر ندرکا پیسٹ اور دو ہری میرچیں ہمارا بیسن تقریباً جم چکا ہے تو ہم اس کو سلائس کی طرح کٹ کریں گے دیکھیں بہت آرام سے تھوڑا اس کو آپ اچھے طریقے سے ٹھنڈا ہونے دینا تاکہ یہ اندر تک ٹھنڈا ہو جائے تو اس کی کٹنگ بڑی اچھی ہوتی ہے ہمارے یہ سلائس جو ہم نے کٹے سے ٹھنڈے ہو چکے ہیں ہم نے اب لیا ہے دونوں سائدوں سے ہم نے اس کو بڑن کرنا ہے دیکھیں یہ بنват گ chiar دونوں سائیڈوں سے ہم نے اس کو بڑن کرنا ہے دیکھیں یہ Skagore اچھے طریقے سے ہم نے اس کو بڑن کرنا ہے بہت زیادہ ڈارک بڑن نہیں کرنا ہم نے اس کو دونوں سائیڈوں سے یہ ہو چکے ہیں Russτہ ہم نے اس کو بہت ڈارک이드 اٹھن گے دCheck وبین کو یہاں بدنا کے ساتھ لے سکتے ہیں ہم نے اسی طریقے سے مماز کریں fahren سٹاپائی ہیں کھانے میں بہت مزے کے لگتے ہیں ہم نے لیا ہے اس میں ایک بڑا چمچ اوائل کا اور ہم نے جو امیزہ تیار کیا تھا پیاز لیسن ادرک دو ہری میچیں اور اس میں ٹیماتر ڈالا تھا ہم اس کی اچھے طریقے سے کریں گے بھنائی اسے جو ہم نے اس میں ڈال لیا ہے مسالے وہ ہیں ہاف ٹی سپون میں نے دھنیا لیا ہے ہاف ٹی سپون لیا ہے ہالدی ہاف ٹی سپون لیا ہے نمک کیونکہ نمک آل ریڈی سے موجود ہے ساری مسالے سے موجود ہیں اور ایک ٹی سپون لیا ہے میں نے لال پیسی ہوئی ملچ ہی ہمارا جو ہے وہ اوپر آ چکا ہے اب ہم نے اس میں جو ہے یہ کھنڈییں اس طرح سے رکھ دی نیے اچھے اس کو دیکھچی میں رکھنے کے بعد آپ نے چمچ نہیں لگانا دو منٹ آپ نے اس کو دھرمیانی آنچ پر چھوڑنا ہے اور اگر آپ نے ہیلانا ہے تو اس طرح سے دیکھچی کو پکڑ کے آپ نے ہلکا سا ہیلانا ہے سائیڈوں میں تھوڑا سا گھی آ جائے گا تو ہم اس میں ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی آٹ کریں گے اچھا جی میں نے اس میں ایک گلاس تقریبا پانی آٹ کیا ہے اب ہم اس کو لگائیں گے دم چمچ میں نے اس میں ابھی تک نہیں لگایا آپ نے چمچ بلکل اس میں نہیں لگانا ہم نے بس اس کو ہلکا سا ایسے دیکھچی کو ہیلانا ہے اور اس کو ہم نے ڈھک کے پانچ منٹ کے لیے صرف درمیانی آنچ پر رکھنا ہے گھی سائیڈوں میں آ جائے گا اچھے طریقے سے تو پھر ہم اس کی جو ہے آپ کو لاسٹ ٹچنگ دکھاتے ہیں اچھا جی گھی ہمارا آ چکا ہے سائیڈوں میں صادر ہمارا ہو چکا ہے تیار تو بہت سے ہم اس میں لائیں گے کالی میڑ کے مصالہ تو بہت سے ہم لائیں گے اس پر ہرا دھنیا بہت مزے کا بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے ہم آپ کو سائیڈ کر کے دکھاتے ہیں مزے دار کھنڈیا ہماری ہو چکی ہیں تیار آپ بنائیں کھائیں اور مجھے بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیسی لگی مجھے بتائیں کہ مجھے کون کون سی سیٹی سے لوگ دیکھ رہے ہیں اور میرے جو ہے وہ چینلز کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے دیں جازت اللہ حافظ موسیقی